بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان میں کنونشن بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی معاملات پر اس وقت جو بیوروکریسی اور جو جوڈیشری سے ریٹرننگ آفیسرز لینے کا معاملہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور عدالتیں کھلنے کی جو بات چیت بھی سوکت ہو رہی ہے الیکشن پر بھی سوکت بہت سے سوالیاں نشان ہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے خان صاحب کا سائفر کیس جس پر خاص طور پر اب میڈیا میں بات کرنے کی اجازت تک نہیں ہے اور انتظار صاحب اس پہ بہت سرے آپ کو پتہ ہے کیسز بھی لڑنے ہیں عدالتی معاملات سے واقف ہیں ان سے ان تمام باتوں پر تفصیل سے جواب لیتے ہیں بہت بہت شکریہ انتظار بھائی آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے یہ بتائیں جو سائفر کا معاملہ ہے اس پہ ابھی جو میڈیا ٹرائل بین لگایا گیا ہے خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے اس پہ اب کیا معاملات ہو سکتے ہیں اب کیا میڈیا میں کوئی مکمل کیا بات چیت نہیں ہوگی خان صاحب کے کیسز کو بلکل ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیا اس کے پہ پیشرف کیا ہوگی دیکھیں جو آرڈر سامنے آیا ہے ٹرائل کورٹ کی طرف سے اس میں صرف ایک چیز لکھی گئی ہے کہ جو پرسیڈنگز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوگی اور یقیناً اس پرسیڈنگ میں جو ایویڈنس ہوگی اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی ہے دروائی تو دیکھیں یہ ایک عدالتی کا روائی ہے جو چل رہی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف یہ مقدمہ کیا جا رہا ہو اور ایک بند کمرے کے اندر کیا جا رہا ہو جہاں پہ میڈیا کو بھی ایکسس نہ ہو اور سزائے موت کا اس میں جو سب سے بڑی سزائے ہو سکتی ہو تو پھر یہ کہنا کہ اس کے اوپر بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے البتہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلامباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ بہت واضح تھا جس کی بنیاد کی اوپر تمام پہلے سے کی گئی جو پرسیڈنگز تھی ان کو وشیئر ٹکلیر کیا گیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ ڈینوو ٹرائل کا آرڈر آیا تھا تو اب بھی یہ آرڈر جو ہے اٹسیلف اللیگل آرڈر ہے غیر قانونی آرڈر ہے غیر اخلاقی آرڈر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ اگر کسی شخص کے خلاف اتنے بڑے الزامات لگا کر اس کو سزائے موت کی سزا دینا چاہتے ہوں تو پھر آپ کو کم از کم کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو سامنے ضرور لانا چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو منظر سے اٹھا دیا جائے منظر سے سیاستی منظر سے دوسرے منظر سے ہر طرح سے اٹھانے کی یہ جو سازش ہے یہ اب بالکل کھل کر سامنے آئی ہوئی ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اپنے ہی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت ضرور کرائے گی بلکل صحیح الیکشن سے مطلق آپ کے پاس معلومات تو ہوں گی سپریم کورٹ رات گئے کھولنے کی تیاریاں ہوتی رہی اٹھانی جنرل کو بلایا گیا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشنر جو ہے وہ وہاں پہنچ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ کل جا رہے ہیں چھوٹیوں پہ اور کائم مقام جو ہے وہ سردار تارک مسعود صاحب بن رہے ہیں انہی کے پاس سائفر بھی جا رہے ہیں بائیس تاریک کو جو زمانت کی سماعت ہے تین اکنی بینچ کے پاس تو اب جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں الیکشن پہ خاص طور پر اب چاروں پارٹی ہیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون استحقام پارٹی پیپلز پارٹی اور کاف لیگ یہ پٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں آروز اور ڈسٹرکٹ آروز جو ہیں یہ ہمیں بیوروکریسی سے جو ہے وہ چاہیے ہمیں عدالتی جوڈیشری نہیں چاہیے تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کیسے دیکھنے ہیں دیکھیں جی یہ بہت انٹرسٹنگ میری نظر میں یہ معاملہ ہے اس میں انٹرسٹنگ ہونا اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک جب سے ریجیم چینج ہوئی ہے ایک ہی کوشش کی ہے ایک کوشش کیا کی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بوٹر ہے پاکستان تحریک انصاف اٹسیلف ہے اس کو کسی طرح سے توڑا جا سکے تو تمام جو کوششیں تھیں وہ اسی ایک پوائنٹ کے اوپر کی گئی اور اسی ایک پوائنٹ کو اچیف کرنے کے لیے اتنی لا قانونیت اور اتنی سستائیت کا بازار گرم کیا گیا کہ ہماری خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کے گھر توڑے گئے جس طرح سے بوائنٹ کیا گیا پورے ملک کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیا گیا اور ایک پولیٹیکل انسٹریبیلٹی کے وجہ سے جو اکنامک اور فائنانشل میلٹ ڈاؤن آیا اس کے اثرات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اور ایک زد اور ایک انہا کے تحت ایک جہد مسلسل سی کہ یہ ایک طرف چلے جا رہے تھے اور بڑھے جا رہے تھے اب آپ نے دیکھا کہ یہ تمام کوششیں جب فیل ہوگی ناکام ہوگی تو پھر اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا اب چارہ اس لیے نہیں بچتا کہ اب دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کھڑی ہے جو اپنے پورے جوش اور جذبے اور جومن پر ہے مقبولیت کا جو عالم ہے وہ تمام سرویز آپ کے سامنے ہیں اور دوسری طرف اگر اسی پیشن اور اسی طریقہ انصاف کی اسی جو پولیٹی ہے اس کے ساتھ ان کو الیکشن میں جانے دیا جائے اور ایک قدریں نیوٹرل میں مکمل طور پر نہیں کہوں گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب جب جوڈیشل اور سہان کی خدمات بھی لی ہیں وہ ان کے اوپر بھی شکایات ضرور آئی ہیں لیکن قدریں کام آئی ہیں تو ایسا ایک ادارہ جو کہ انڈیپیننٹ ادارہ ہے جو الیکشن کمیشن کے نورملی جو جس طرح سے باقی دیگر ادارے جس طرح سے ڈائریکلی انفلنس ہوتے ہیں اس طرح سے جوڈیشلی انڈیپیننٹ ہے اس کے علاوہ حکومت کا جوڈیشل افسران کی اوپر اس طرح سے جو اثر ہے وہ نہیں ہوتا تو ایک ایلیمنٹ آف انڈیپیننٹس ہے اس کے اندر جس سے یہ خائف ہیں تو انہوں نے جو ساری تیاری کی ہے وہ تیاری اس طرح سے کی ہے کہ جیسے سائیفر ٹرائل ہو یا ترشا خانہ ٹرائل کو بلڈوز کیا گیا اسی طرح سے اب الیکشن ریزلٹ اور پروسس کو بلڈوز کیا جائے گا اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر یہ الیکشن حکومت کے جو ملازم ہیں پیڈ ملازم وہ ملازم جو ایون واش روم تک بھی ان کی مرضی کے سپیریئر افیسز کی مرضی کے بغیر نہیں جاتے تو ان کے ساتھ ہی الیکشن ان کو اپنے مرضی کے ریزلٹ دلوا سکتا ہے دروائیس تو ان کے پاس کوئی چانس اور آفشن ہی نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اور ویسے بھی اگر اس وقت دیکھا جائے تو انیس سو پچاسی میں نواز شیف صاحب کے اگر آپ ماضی کو پڑھیں تو انہوں نے اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے وہ انہی لوگوں سے بیوروکریسی سے ہوئے اور تھری ایم پیو کے تیر یہی لوگ تحریک انصاف کے پینتیس سو لوگوں کو مئی کے بعد اس وقت حراست میں بھی لے چکے ہیں اور بارہ ہزار سے زیادہ تحریک انصاف کے جو کارکوں نا وہ آج بھی جیلوں میں یہ بھی رپورٹ بھی آ چکی ہے تو واقعی ایسی حالات میں پھر الیکشن کو تسلیم کون کرے گا دیکھئے تسلیم وہ کروانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے بڑی مازد کے ساتھ یہ جو ان کا رویہ ہے انتظامیہ کا اور انصاف کا میری سمجھ سے تو بالت آ رہے کہ آپ اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف بینگ بھی لارچس پولیٹیکل پارٹی آپ اس کو پورے منظر نامے سے غائب کر دیں گے آپ اس کے بغیر الیکشن کروائیں گے کبھی آپ اس کے بلے کے نشان کے اوپر حملہ کرتے ہیں کبھی آپ باقی تمام چیزیں جو آن وہ چھوڑ دیں جو جس طرح سے لوگوں کو غیروں پہ دعوے بولے گئے بیان اصل کیا گئے اور ایک بڑی تعداد میں ایک ایفٹ میں نظر آتی ہے کہ ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممران ہے ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا پارٹی کو غمزور کرنے کی کوشش کی گئی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی اس سب کے باوجود جب تمام کوششیں ناکام ہیں تو پھر آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں ملک کا مستقبل کسی کو خیال نہیں آرہا کہ ملک کا کیا ہوگا ملک کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ ہے اور خان صاحب دو دن پہلے بھی انہوں نے ازادی تب آتی ہے جب آپ اپنے فیصلے ازادانہ طور پر کریں ازادانہ طور پر فیصلے نہیں ہوں گے تو جو پچھتر سال سے سلسلہ چل رہا ہے وہ ہی چلتا رہے گا ہمارے پڑوسی جو ہے وہ اومانستان میں بیس سال جنگ کے باوجود آج ان کی جو جو ان کا ڈالر ٹو کرنسی آج ان کی دیکھ لیں چار پی گرابر پاک یہ تمام چیزیں ہمیں ہی سوچنی ہے ہمارا ملک ہے ہم نے سوچنا ہے باہر والے کسی نے آ کر نہیں جوچنا میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ کس طرف چیزیں لے کر جائے جا رہی ہیں اچھا انتظار میں یہ بتائے ابھی شیر افضل مروت آپ کے ساتھی ہیں وہ وکیل ہیں آپ کی پارٹی کے رہنمائے دوست بھی ہوں گے آپ کے اس تمام کیسز میں ابھی جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا جس طرح ان کا گریبان لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح گریبان سے پکڑا گیا پولیس گردی جو ہم نے دیکھی وکلا تو بڑے طاقتوار مطلب منظم آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک سیاسی اور اخلاقی طاقت کے ساتھ کٹے تھے اور کھڑے تھے لیکن یہ جو معاملہ ہوا پنجاب میں ان کے ساتھ اس کے بعد آپ کی بڑی اچھی ٹویٹس آئیں پھر نائم پنجوتا کی بڑی زبردست ٹویٹس آئیں اب آپ کی کچھ قراردادیں بھی مرحل میں پیش ہوئی ہیں تمام زلی وکلا جو ہے وہ سارے ہیں اور خیبر پختون خواست شاید منڈے کو آ بھی رہے ہیں پھر اب انہوں کا کچھ بیانات نہیں آئے تو ابھی کیا ہو کیا رہا ہے معاملہ پھر شویب شاہین صاحب کو بھی جس طرح کوئیٹا میں پہویل میں لے لیا گیا تو یہ سارے مولاد مولاد کی صاحب بلکل جی دیکھئے شیر افضل صاحب ہمارے دوست نہیں ہیں ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں دوستوں سے زیادہ ان کے ساتھ بھائیوں والا رشتہ ہے اور جس طرح سے اس پوری صاحب کی ریگل جنگ ہے ان کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں امران صاحب کے ساتھ اور جس طرح سے انہوں نے بھی لڑے ہیں بلکل آپ سب لوگ بڑی دلیری سے لڑا ہے ان کے ساتھ یہ سب کیا جانا مجھے اس میں سے بھی سازش کی بھو آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مناظر اسی طرح کے مناظر ہیں جو نو مہی کے مناظر تھے ان کو ڈریک کیا جانا لو وہ قلعہ کو پروک کرنے کی کوشش تھی لیکن آپ کو میں یاد دلاؤں کہ اس سے اہم جو ہے ہمارے لئے شیر افضل مروت بہت اہم ہے بہت زیادہ اہم ہے ان کی ویلیو اور ان کا مقام بہت بڑا مقام ہے ان کی صدمات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ ساتھ میں یہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو فیصلہ اک لیا گیا ہے ملٹری کورٹس کو ویلیڈیٹ کیا کروایا گیا ملٹری کورٹس کی اجازت سپریم کورٹ سے لی گئی اس دن موطل ہو گیا آپ کو آپ جب بھی تاریخ کے بدترین دوروں جوڈیشل اسٹری کے بدترین دوروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں آپ جسٹس منیر اور مویوی مشتاق اور ان جیسے کرداروں کا نام لیتے ہیں اور ہمیشہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے اچھے خیالات اظہار نہیں کرتے ان کو برا بھلا کہتے ہیں آج تک اور رہتی دنیا تک وہ لوگ مشکوک کردار رہیں گے لیکن جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا قصور کیا تھا انہوں نے نظریہ ضرورت کو لیگل آئیز کیا تھا اس کو لیگل سٹیٹر دیا تھا نظریہ ضرورت کیا ہے نظریہ ضرورت یہ ہے کہ آئینی ایک جو سسٹم آپ کا موجود ہوتا ہے اس سسٹم سے باہر جب جھانکا جاتا ہے تو پھر آپ کچھ اور لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اداروں کی جگہ پر خود سارا کنٹرول حاصل کرنے ہیں تو اس وقت بھی وہی ہوا ہے آپ کا جو جوڈیشن سسٹم ہے وہ آئین پاکستان کے تحت کام کر رہا ہے آئین پاکستان کے اندر ایک مکمل نظام ہے جس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور نیچے کی ماتحت عدالتوں کا ایک پورا نظام اور سٹرکچر موجود ہے اور وہ پورا کیپیبل ہے کہ وہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف کر رہا ہے اور کرتا رہے گا لیکن اس کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا ضرورت پیش آگئی ہے عدد اندس کے اس میں کسی کی پرسنل انہا شامل ہو سکتی ہے یا آپ اپنے آپ کو ایک ایسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور دیگر جو جو جوڈیشن ادارے ہیں اس وقت ان کے اندر اتنی کپیسٹی باقی نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے انصاف کا نظام جو ہے وہ چلا سکے یا آم عوام اور ان کے جو حقوق ہے ان کو آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے پروٹیکٹ کر سکیں تو جب سپریم کورٹ اور پاکستان ایک غیر آئینی اقدام کو لیگل آئیز کرے گی تو ایک بہت بڑی رور ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیر افضل کی گرستاری جو ہے بیسیکلی اس جو رور اور اس کا ریاکشن کو ڈسٹریکٹ کرنے کی ایک کوشش تھی لیکن جیسے آپ نے فرمایا بلکل بہت اچھے رسپانسز آئے ہیں تمام باہر اسوسییشنز کی طرف سے بالخصوص لاہور ڈسٹریکٹ بار کی طرف سے اور لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے کیونکہ جب بھی پاکستان میں مقلہ تحریکیں چلیں ہیں وہ لاہور بار کے اندر سے چلیں ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار کا جو احاطہ ہے وہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں پہ کچھ بوڑیں ہیں اور ایک اندرون والی بوڑ ہے اس بوڑ کے سائے سے ہمیشہ آپ یوب خان کے خلاف دیکھیں اور دیگر جس طرح آمیر پاکستان کی تحریک میں آئے ہیں ان کے خلاف تحریکیں وہی سے اٹھیں ہیں تو اس بار بھی اسی بوڑ کے سائے میں ایک بار پھر تمام سینئر گوکلا کو لطیف کوسا صاحب کو اتزاز ایسن صاحب کو وہاں پہ دیکھا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی انکریجنگ آئین اور قانون اور پاکستان سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کے یہ بڑی انکریجنگ فوٹیجرز تھی وہ ہمیں بید ہے کہ یہ آئین کی طرف اور آئین کی بھالی اور قانون کی بھالی اور عدلیہ کا جو وقار ہے اس کو بلنگ کرنے کی طرف جو تحریک ہے وہ جلد شروع ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ہونی چاہیے آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ عدالتوں میں آلڑی ویسے ابو الحسنات صاحب جا جامر فاروق قاضی فائد صاحب اور سردار طارق مسعود موجود ہے تو پوجی عدالتوں کی کیا ضرورت ہے یہ لوگ تو کام کر رہے ہیں اچھا لیکن ایک اور بڑی اہم چیز جو تھری ایم پیوی کا مقدمہ ہے جو ابھی شیر حفظل پہ ہوا ہے یا تینتے سو مزید لوگ جو اب تک گرفتار ہوئے اس مقدمے کی کاروائی کس طرح ہوتی ہے کیا آپ اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں پھر عدالت میں جج صاحب حکم دیتے ہیں کہ ماضیم انہوں نے پرویز الائی کے کیس میں فواد چودری کے کیس میں خبیدہ شاہ کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا لیکن اسے مانا نہیں گیا تو اب شیر حفظل کے معاملے میں اگر ہائی کورٹ حکم دیتی ہے کہ انہیں فوراں رہا کیا جائے تو اس کا پھر اگلا کیا پروسس کیا ہوتا ہے دیکھیں جی ایک ایفٹ نظر آتی ہے کہ کسی طرح سے جیسے آپ نے جن تمام لیڈرز کا ذکر کیا ان کو بیسیکلی تو ایک کوشش تھی کہ بہائنڈ بارز رکھا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ شیر حفظل صاحب کو بھی دیگر مقدمات میں ایک کے بعد ایک مقدمے میں انوالف کر کے تو اندر تو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا لیکن جو ایم پیو کا آرڈر ہے تین ایم پیو کا آرڈر ہے اس کو خلاف آج پیٹیشن فائل ہو چکی ہے بڑی امید ہمیں یہ تھی کہ اس میں کیونکہ لہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدد پیٹیشن ہے خود تو ان کی پیٹیشن کی اوپر فوری انصاف ہوگا لیکن کیونکہ یہ ایٹسلف ایک الیگل آرڈر تھا شیرف زل مروج جو ہے نہ تو کسی بینڈ تنظیم کے ممبر ہیں نہ وہ کوئی دہشتگرد ہیں نہ ان کا کسی ایسے ہاں نہ ان کے دیکھیں مقدمہ ہونا ایٹسلف جو ہے ایم پیو کے آرڈر کے خلاف ہے مقدمات ہوتے ہوئے بھی کسی کو ایم پیو کے آرڈر میں بند نہیں کیا جا سکتا مقدمات جب درجہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ سے پروسس ہے اور عدالتوں نے ہمیشہ اس کو جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کیا اور ایسے جب بھی تین ایم پیو کے آرڈرز آئے ہیں جس میں کرمنل مقدمات کی بنیاد پر کسی کو ڈیٹین کیا گیا ہو تو امیڈیٹلی انہوں نے اس کو نہ صرف سسپنڈ کیا ہے بلکہ ازادی کا حکم بھی دی ہے لیکن آج انٹرسٹنگلی میں پھر سے کہتا ہوں کہ بڑا سرپرائز روم ہے کہ آج شیرف زل مروت صاحب کی ازادی کی جو پیٹیشن تھی اس کے اوپر سے نوٹس جاری کیا گیا ہے بندے کے لیے نوٹس جاری ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ کے ساتھ بندے کو آئیں گے اور ہم شیرف زل مروت صاحب کو واپس یہ کس کی عدالت میں یہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ان کی عدالت میں یہ جی کیس آج جسٹس شہرام صرف چودری صاحب ہیں لاہور آئی کورٹ کی جاج ہے ان کی عدالت میں اس پر سمات ہوئی تھی اور انہوں نے منڈے کے لیے اس میں نوٹس فرمایا جی عام طور پر تو ایسے ایم پیو کے تحت اس طرح کے وہ قدمات میں ججز فوراں ریلیس کا آرڈر دے دیتے ہیں یہ بالکل لاہور آئی کورٹ میں یہ سب یہ ہی ہوا ہے میں آپ کو راولپنڈی آئی کورٹ کی بینچ جو ہے وہاں کی کچھ فیصلے اگر ریفر کروں تو ایک ایک گھنٹے میں ہوئے ہیں یعنی ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹہ پہلے گفتار کیا گیا ہم فوراں پیٹیشن لے کے ہائی کورٹ پہنچے اور ہائی کورٹ نے سٹیٹ اوئے ایون بفور ایشونگ نوٹس تو دی رسپونڈنٹس یعنی ڈی سیوز وغیرہ کو تو ان کو سنے بغیر بھی ان کو انہوں نے سسپینڈ فرمایا اور لوگ فوراں جو ہے وہ ازادی دی گئے لیکن یہاں اس کیس کے اندر اور پرٹیکلر جو اہم کیسز تھے جیسے آپ نے ذکر کیا خدیجہ شاہ کا ذکر کیا آپ نے پرویز علی صاحب کا ذکر کیا اب اس کیس میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہے کہ ایک ایفٹ ہے ڈیلیبریٹ ایفٹ ہے کہ وہ قانون کو جس طرح سے ایمپلیمنٹ پہلے کیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک ایسا اوڈر ہے جو کہ باقی پیشلی جو روایات ہیں ان کے برعکس ہیں لیکن پھر بھی ہمیں چونکہ اسی نظام کے تحت چلنا ہے اسی نظام سے ہی انصاف لینا ہے تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم منڈے تک ویٹ کریں اور منڈے کو امید کر دیں کہ ان کی ازادی کے پروانے جو ہے وہ جاری ہوگا انشاءاللہ اچھا بائیس تسمبر کو کیس جو خان صاحب کا سپریم کورٹ پہ جارے آپ خان صاحب کے سائفر کی کیس اس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں یا آپ کون سا کیس اس کے لڑے ہوں جی دیکھی میں ان کی بیسک جو لیگل ٹیم ہے اس کا حصہ ہوں اور میں تمام کیسز میں خان صاحب کے سارے کیسز کے اندر میں اس حصہ ہوتا ہوں اور ہر کے ذات پر بتاؤں تو ابھی جو سائفر کا کیس بائیس دسمبر کو سردار تارک مسعود صاحب کے پساتھ اور جسٹس اتر من اللہ ہے اس میں اور ان کے ساتھ جو تیسرے ججے ہیں ان کا نام پساتھ نہیں کون سے تیسرے ججے وہ تین ججز منصور صاحب بلکل تو یہ تین ججز کا جو پینل ہے آپ کو کیا لگتا ہے سردار تارک مسعود تو ابھی انہوں نے لطیف خوصہ صاحب سلمان اکرم اور ان کے سامنے جو ہے تزاز احسنیل کہا جی بنیادی حقوق کا معاملہ تو پتہ نہیں کہا سے آپ لے آتے اور میں تو بیٹھوں گا اس بینچ میں تو روک سکتے ہو تو روک لو بڑا ہی انفارچنیٹ ہے بڑا ہی انفارچنیٹ ہے بڑا ہی انفارچنیٹ میں ان کو بطور جج لہور ایک وٹ سے ان کے سامنے پیش ہوتا آ رہا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ میں دیکھا دیکھیں جب ججز ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ جس آئین کا انہوں نے ہلپ لیا ہے اس کی پاس داری کرنے کے بڑا انفارچنیٹ ہے کہ اسی آئین کے اندر موجود فنڈیمنٹل رائٹس کی اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج اس قسم کے ریمارکس دے یہ ہم سب کے لیے لمحے فکر ہی ہے اور ہم سب کے لیے یہ ایک افسوسناک اور انفارچنیٹ اگر یہ کہا جائے کہ بلیک ڈے تھا جوڈیشل ہسٹری میں دین اگین تو اس سے کام نہیں تھا سبدار تارک مصور صاحب سے بہت کم توقع رکھتے ہیں لیکن جو دوسرے دو صاحبان ہیں ان سے ابھی کچھ توقع ہے انہوں نے کافی اچھی ججمنٹس جو ہیں وہ رینڈر کی ہیں بالخصوص ہیومن رائٹس کے پسے منظر میں انہوں نے بڑے اچھا اترمی مصور صاحب نے تو اکتالیس صفات کا اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا ابھی پچھلے دنوں میں کیس میں اکتالیس صفات کا ایک نوٹ بھی آیا تھا بڑا سامنے اور منصور صاحب کی شورت بھی کچھ میں رہن میں بہتر ہی ہے ان معاملات میں انسانی حقوق کے جو میں وہی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ان دونوں صاحبان نے اپنے اپنے طور پر بہت اچھی اچھی ججمنٹس جو ہیومن رائٹس کی ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اوپر ہمیشہ سب سے زیادہ وہ ووکل بھی رہے ہیں اور ان کی طرف سے ہیومن رائٹس کے حق میں ہمیشہ سے ججمنٹس آئی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی بکلا کا آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف آپ کو پتا ہے بڑے مضبوط بازو ہیں آپ لوگ بکلا تو آپ بھی الیکشن لڑنے ہیں اس وقت پاکستان میں جو ابھی آٹھ فروری کو ممکنا طور پر پہلے تو یہ بتائیں آپ کو الیکشن ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ رات کو کھولی جا رہی ہے جس طرح جو الیکشن کمیشنر مل رہے ہیں پھر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں پھر چارچر پارٹی ہیں تو آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوں گی آٹھ فروری کو دیکھیں جی سپریم کورٹ کا آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کی اوپر بڑا بہت ڈیپینڈ کرے گا ہم امید کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ خود دیا اور جس طرح اس کے ریمارس آئے کہ وہ اس کی اوپر عمل درامت کروائیں گے آج اگر خود وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر یہ اس ملک کا جو حال ہوگا اس کو اللہ ہی بچائے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے اللہ تعالی اس کو ترقی دے لیکن بڑا انفورچنیٹ ہوگا اگر الیکشن جس طرح کی ریزولف کی جیسٹس نے شو کی تھی جس نے الیکشن کی تاریخ آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تو آپ اس کو ڈسکس کریں لیکن میڈیا پہ آپ یہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے وہ شاید اپنا کہہ رہے ہوں گے سر وہ اپنا کہہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ حلف پہ لائے تھے اپنی میسیس کو تو وہ شایدی بتانا جاتے ہیں میں ساری باتیں ان سے کر رہا ہوں وہ آپ کو اور مجھے بھی کہہ لے وہ شایقیناً ان سے بھی چلیں وہ تو کریں وہ تو چیز جسس ہے وہ ادھر کریں ادھر کریں جیدر بھی کریں لیکن یہ چھوڑ کریں کہ کم از کم یہ الیکشن چونکہ انہوں نے خود ریٹ دلوائی ہے آٹ فروری کی تو یہ الیکشنز ہوں اگر الیکشنز رے ہوتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دے چیز ہوگی اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے الیکشنز ہوتے ہیں آپ کہاں سے لڑ رہے ہیں آپ لڑ رہے ہیں دیکھیں جی میں نے خان صاحب کو بڑا واضح پہلے دن سے کہا تھا کہ نہ تو میں کسی عوضے کا طلبگار ہوں نہ میں کسی سیٹ کا طلبگار ہوں نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے اور نہ ہی مجھے ایکٹیو پولٹکس میں آنے کا میں ایک پروفیشنل لوئر ہوں وہ اپنا پروفیشنل جو ہے وہ بڑا پسند ہے تو ابھی تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے جی الیکشن لڑنے کا اور باقی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں الیکشن لڑیں گے لیکن اگر ان کیس کے کوئی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہتا وہ نہیں لڑتا اور خان صاحب کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر ضرور لڑوں گا لیکن اس وقت تک میں نے ان کو الیکشن نان لڑنے کی اپنی جو ہے وہ یہ خواہش کا اظہار کیا ہے اور ان تک یہی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا تو میں نے یہی انانانس کا رکھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا اچھا نہیں نہیں آپ کو لڑنا چاہیے آپ جیسے لوگ اسیمبلی میں آئیں گے پڑے لکھے لوگ دیکھیں جب بنگلہ دیش پہ یہی ہوا تھا شیخ مجیب کے ٹائم پہ ساتسہ وقلا اور یہ لوگ الیکشن میں آئے اور دیکھیں ایک بنگلہ دیش کی در ہے تو آپ جیسے لوگ اگر آئیں گے سامنے جان چھوٹے گی اس فرسودہ نظام سے تب سے جو پہلا ہاں کہنے جی وہ ہے پاکستان طریقے انساز کی اس لیڈرشپ کا میدان میں کڑے ہیں اور تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں وہ مجیبے شہصدان ہیں ان سب کا سب سے زیادہ حق ہے انہوں نے جو سفر کیا ہے وہ اپنی فیملیز کا نفسان دیکھا انہوں نے اپنے گھر تڑوائے ان کے ساتھ جو جو کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہیں ان کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنی لائلٹی تو دا کاؤز ہے لائلٹی تو عمران خان ہے لائلٹی تو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے سب سے زیادہ اس کو ثابت کیا ہے تو اگر میں نے وہ یہ کہا کہ ان کیس کے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بلکل جو ہے وہ کسی اور کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر ضرور لڑیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس سے بیدان سے بھاگ رہے ہیں لیکن ایک سیصلہ ہے جو کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں سے یہ امپریشن آئے کہ ہم کسی عوضے کی پیچھے ہیں یا ہم کوئی چیسی اپنا عزائم رکھتے ہیں ہم پروفیشنل لائرز ہیں ہم اس طرح بھی رہنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے یہ اناؤنس بھی کیا ہے اور اگر مجھے کہا گیا تو میں ضرور لڑوں گا بلکل صحیح نو مئی کے بعد دیکھیں پاکستان میں وقلہ امید کا ایک نیا مرکز بن کے آئے جس طرح بھی دیکھا جائے نو مئی کے بعد تو خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہی وکیلت ہیں سارے تو آپ لوگوں نے بھی قربانیہ اتنی دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ابھی بھی دے رہے ہیں ابھی بھی دیکھنا آپ کے ساتھ ہی جیلوں میں ہے شویب شاہین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شیرفزر مروض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سارا آپ کے سامنے آپ لوگ کے ساتھ بھی بڑی قربانی ہے تو انتظار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا